سوال پوچھتے ہیں جس میں کیا ہی ہمارے جو سمر سنگی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس سوال کا جواب کیا دیں اور کیا نہ دیں وہ سوال بار بار اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم کو مانسک روپ سے توڑنے کے لیے ہم کو ساررک روپ سے مارا جاتا ہے وچھت کیا جاتا ہے یا پتالت کیا جاتا ہے یا ہتیا کی جاتی ہے رائشتھان کے اندر جو ایک بچے کو پانی کا گھڑا یا مٹکا چھونے پر جو اس کی ہتیا کی گئی ہے وہ چرچہ میں ہے اور وہ چرچہ ایک دن دو دن تین دن بس اس سے زیادہ نہیں رہے گی اس سے پہلے بھی بہت ساری ہتیاں ہوئی ہیں بلاتکار ہوئے ہیں کھیلان جیسے کانڈ ہوئے ہیں اور یہ بڑے بڑے کانڈ لگاتار ہو رہے ہیں ان کی چرچہ ایک دن دو دن تین دن رہتی ہے اور وہ چرچہ جو چلاتے ہیں اگر آپ دھیان دوگے تو میڈیا ہمارا نہیں ہے پر وہ میڈیا میں سرکولیٹ ہوتی ہیں اس میڈیا کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کے راجنیتک لاب اور ہانی لوگ لیتے ہیں اس کو سمڑھ سنگھ ہمیسا ایسا کہتا ہے کہ یہ گدھ لوگ ہیں لاز کا انتجار کرتے ہیں اور جب کوئی لاز گرتی ہے تو اس پہ جسم مناتے ہیں اور دعوت مناتے ہیں اس کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں یہ بات کسی ایسے گدھ کو بری لڑک سکتی ہے جو سچ میں گدھ ہے پر جو سمجھدار لوگ ہیں جو سمڑھ ہیں اور جو گہرائی سے بات کو سمجھ رہے ہیں وہ جان رہے ہیں کہ ہماری الہاسوں پر گدھ دعوت کرتے ہیں اور موجھ کرتے ہیں اور ہم کو کہتے ہیں کہ جب کوئی الہاس گرتی ہے جب کوئی مارا جاتا ہے جب کسو وہ مارتے ہیں یا پتاریت کرتے ہیں تو سمڑھ سنگھ والے پٹھتی کریا کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں آندرن کرتے کیوں نہیں وہ وقت پہ دیتے کیا کارن ہے کیا بات ہے ہم بولتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں بولتے پر ہم اس جڑ پر وار کرتے ہیں جہاں سے لوگ تلملا جاتے ہیں ہم اس سمسیہ پر وار کرتے ہیں جہاں سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اس لیے لوگوں کو برا لگتا ہے پر لگنا چاہیے برا کیونکہ سچ بات سروع میں بری لگتی ہے کڑوی بات سے مہو بنتا ہے بنے پر کڑوی بات ہمیں پینی پڑیں گی اور لینی پڑیں گی بار بار بتایا جاتا ہے کہ جب تک سارے اکھٹے نہیں ہوں گے تب تک کم سنخیہ والے لوگوں کا زیادہ سنخیہ والے لوگ پرتارت کریں گے شکار کریں گے ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نیچرل ہے اور یہ پراکرتک ہے اور یہ چلا آرہا ہے پچھلے چار سو پانسو سال سے کسی بچے کی یا کسی بہن بیٹی کی جو ہماری بلاتکار ہوتا یا ہتہ ہوتی ہے یا گالی گروچ ہوتی ہے یا پتانہ ہوتی ہے یا موش کاٹی جاتی ہے یا ننگا کر کے مارا جاتا ہے یا دھڑائے جاتا ہے یا بلاتکار کیا جاتا ہے یا جو مانسی گروپ سے وچھپت لوگ ہیں اس کو پریشان کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد میں ان کا کچھ ہونے والا ہے نہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ جب بھی کوئی ایسی پتانہ ہوتی ہے تو انہوں نے الگ 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 گٹ بنا رکھے ہیں اور آج کل واتس ایپ یا یوٹیوب یا میڈیا ہے تو ان کو اپنا چہرہ چمکانے کا یا اپنا بھاشن یا اپنا نام چمکانے کا یا یہ دکھانے کا کہ دیکھو ہم کتنے زیادہ ہتیسی ہیں وہ بڑے موچھوں پر کر کر نیچے کر کر ڈاڑی بڑھا کر گنجے ہو کر ٹوپی پہن کر گمچھا پہن کر پیسٹ پہن کر دنگ برنگی وہ ایسے وقت تب میں دیتے ہیں جیسے لگتا ہے سماج کو کہ بس وہی ہتیسی اور وہ سچ میں سماج کے سب سے بڑے دسمن ہیں دسمن اس لیے ہیں کیونکہ وہ کوئی بے اکل لوگ نہیں ہیں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں پر وہ بہت زیادہ مطلبی لوگ ہیں ان کو سماج سے کوئی لینہ دینا ہے نہیں یہ کتنی چھوٹی سی اور سادھان سی بات ہے کہ اگر پتارنا ہو بھی گئی ہے اور پتارنا چل رہی ہے اور تم سارے لوگ مل کے ایک ساتھ اگر آواز اٹھاؤ تو اگلی پتارنا ہوگی نہیں کیونکہ آواز جائے گی کہ سب لوگ ایک ساتھ ہیں ایسا کئی کیسوں میں دیکھا گیا ہے جب دوسرے سماج کے لوگوں کی کہیں کوئی پتارنا ہوئی ہے کوئی ہتیہ ہوئی یا کچھ ہوئی ہے تو وہ سارے لوگ ایک ساتھ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو معاوجہ پچاس لاکھ ایک کروڑ دو کروڑوں ملتا ہے اور ان کے بچوں کو ترنت نوکری ملتی یا کلاس ون ملتی ہے اور ہمارے لوگ الگ الگ جاتے ہیں الگ الگ وہاں جا کے پرلاپ کرتے ہیں الگ جا کے بلاپ کرتے ہیں الگ الگ جا کے بند کرتے ہیں الگ الگ چی چیتے ہیں الگ الگ بینر لگاتے ہیں اس سے اگلی گھٹنا کا اور زیادہ نمتلہ ملتا ہے اگلی گھٹنا کا اور زیادہ آمنتلہ ملتا ہے ہجار وار سمر سنگ نے یہ بتایا ہے کہ بھائی اگر تم پردسنوی کرتے ہو اگر تم جاتے بھی ہو تو دکھ میں تو کم سے کم ایک ساتھ جاؤ چلو یہ مان لیتے ہیں کہ تمہیں راج نیتی بینیفٹ چیئے تم الگ الگ لڑوگی بیف کو فلوگ ہو یہ مان لیتے ہیں کہ تم کو الگ الگ نیتاگری کرنی ہے تم الگ لڑوگی کوئی دکت نہیں ہے یہ مان لیتے ہیں کہ تم اپنا چیرہ چمک آ رہے ہو کوئی بات نہیں پر لاسوں کو تو چھوڑ دو لاسوں پر تو ایک ساتھ جاؤ جو بچہ مرا ہے اب بچیاں مرتی ہیں اب خوطہ رہُ ہوتا ہے اگر تم سارے وہاں ملکے ایک ساتھ جاؤ گے تو اگلہ کی ہوگا تم الگ الگ دن بند کراتے ہو کبھی کوئی کسو بند کراتا ہے کبھی کوئی شہر بند کراتا ہے اور چار دوکانے بند نہیں ہوتی کیونکہ تمہاری دکانے ہیں ağz oak factory بند نہیں ہوتی کیونکہ تمہاری فیکٹی تو ہے نہیں کوئی سرکار میں کوئی بند ہوتا نہیں تم کچھ کرنے ہی سکتے تو بند ہونے کا یہ جو کام کرتے ہو یہ تو بیچتی والا کام ہے اس سے تو اور زیادہ لوگوں کی ہمت بڑھتی ہے تم کو کتنی بار سمجھایا ہے کہ تم نے سب لوگ اگر ایک ساتھ نہیں جاؤ گے تو ہمارے بچے مارے جائیں گے پر ان لوگوں کو کسی بھی حالت میں بچوں کے مرنے اور جینے سے کوئی ساروکار نہیں ہر وار لاس گرتی ہے چاہے وہ دلی میں گرے دلی میں بلاتکار ہو چاہے وہ م تھڑا میں ہو چاہے وہ ہاتھرس میں ہو چاہے وہ وہ علیگر میں ہو چاہے وہ کھیل لانجی میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو چاہے وہ ہیدر آباد میں ہو یہ تو فیمس نام ہے جو گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں باقی گھٹنائیں ایسی ہیں جو لگاتار ہوتی جا رہے ہیں اور ہر وار آندولن ہوتا ہے اور آپ یوٹیوب کی ہشتری اٹھا لے جیے اکفاروں کی اسٹی اٹھا لیجئے اپنے میڈیا کی اسٹی اٹھا لیجئے ہر وار آکٹرز ہوتا ہے ہر وار سیم وہی لوگ کوئی موچھے اوپر کر کر کوئی موچھے نیچی کر کر کوئی ڈاڑی بڑھا کر کوئی ٹی شٹ پہن کر کوئی گمچہ پہن کر کوئی ٹوپی پہن کر الگ الگ سارے سنکھن الگ جاتے ہیں کیا بتا کے آتے ہیں وہ یہ بتا کے آتے ہیں کہ آپ اگلی ہتیاں پھر کرنا ہم پھر الگ الگ ہی آئیں گے ہر وار یہ میسید دیتے ہیں تو ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے اور ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ کہتے نہیں وہ سنتے نہیں کیونکہ وہ برا نہیں بننا چاہتے وہ برا نہیں بننا چاہتے ان لوگوں کے جو سچ میں برے ہیں اس لیے ان کے بچوں کی لحاظیں گرتی ہیں اس لیے لحاظیں گرانے والے لوگوں کا منول بڑھتا ہے اور بعد میں وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ آندلن کے لیے آئے نہیں آپ کو چیکے نہیں آپ چلائے نہیں ارے بھائی آپ سب چیکے چلائے کیا ہوا کیا اگلی سا اگلی لہنس گرنے سے بچ گئی کیا اگلے پتانہ ان سے بچی آپ کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ اگر سارے کھٹے ہو جائیں گے تو لہنس گرے گی نہیں دو کروڑ سکھوں کے ساتھ ایک بھی اٹرسٹیز نہیں ہوتی صرف دو کروڑ ہیں ان کی آواز جاتی ہے کہ وہ ایک ساتھ ہیں سرداروں کی کوئی پگڑی دیکھا دے ہتیا کی تو بہت دور کی بات ہے اس دیس میں کہیں بھی اور دیس کی تو بات چھوڑی ہے بدیس میں بھی وہ سارے لوگ اکھٹے ہیں کوئی سبق نہیں لیتا ان سے کوئی مانتا نہیں اور ہماری لوگ کہتے نہیں دراصل انہوں جو نیتا ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو جا کے ہمارا فوٹو کھچواتے ہیں اور جا کے مہاں لازوں پر پردرسن کرتے ہیں اور نام کماتے ہیں اور ویڈیو جاتے ہیں اور الگلہ جاتے ہیں اور 3 ڈ دنوым دو میں غائب ہو جاتے ہیں کوئی فالو اپ نہیں ہوئی کسی کرنال کو کوئی سجا نہیں کوئی وکیل نہیں کوئی سنگھ نہیں کوئی سنگھ نہیں کچھ نہیں صرف نام اس پہ لاز کے اوپر گئے خوٹو کچوائے اور چلے گئے اگر پہلے ہی سارے مل جائیں اتنا ہی اگر چندہ ہے پہلے ہی سارے یہ کہہ دیں کہ آج سے ہم ایک ہیں ایک لازت نہ گریے پر اگر لازت نہیں گریتے ہیں تو دھنڈہ کیسے چلے گا اگر لازت نہیں گریتے ہیں لہاس نہیں گرے گی تو ووٹس اپ پہ اور فیس اپ پہ اور یوٹیوب پہ فوٹو کیسے چھپیں گے اگر لہاس نہیں گرے گی تو لوگ نیتا کیسے مانیں گے اور اگر لہاس نہیں گرے گی تو چلا چلا کے وہاں موچھے اوپر نیچی کر کر کے آدمی کیسے پتانے نہیں کریں گے یہ جو دھندہ چل رہا ہے اس سے ہمارے بچوں کی لہاس گرنے کا انٹرول کم ہو رہا ہے یعنی اب سمیہ کم ہو رہا ہے اب تین چار ہفتے میں دو تین ہفتے میں کوئی кусشی نہ کوئی کیس آ جاتا ہے پر کوئی اس بات کو دھیان دینے کو تیار نہیں ہے کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے کارن نے یہ ہے کہ کوئی بھی ویکتی سادھین ویکتی برا بننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کے بچے کا نمبر تو آیا نہیں اس کا نمبر تو آیا نہیں اس لیے سرمه سنگ کے لوگوں کو یہ جمعیداری اٹھانی چاہیے کہ وہ وارڈچئپ پر وہ فون پر یہ پرچار کریں یہ بات کریں کہ بھائی یہ رک سکتا ہے اسکو رکنے کے لیے آپ کو کوئی آندولان کوئی پردرسن کرنے کی عوشتہ نہیں ہے آپ الہاس گرنے کا انتیار مت کرو آپ الہاس گرنے سے پہلے بلاتکار گرنے سے پہلے بلاتکار ہونے سے پہلے موچھے اکٹنے سے پہلے گھوڑی پچھڑنے سے پہلے پس اکھٹے ہو جاؤ کچھ نہیں کرنا ایک روپیہ کھٹنی ہونا پر اگر اکھٹے نہیں ہو سکتے ہو تو نتگری چھوڑ دو اگر تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ تم اکھٹے ہو سکتے ہو تم کو اتنی جانکاری نہیں ہے تی کوبت نہیں ہے اتنا سینس نہیں ہے مہاپرسو کی کوئی آواز تمہارے کان میں نہیں جاتی ہے ہمارے جیسے لوگ جو بار بار بولتے ہیں ان کی کوئی آواز نہیں جاتی ہے تو دھندے کو چھوڑ دو اور اگر وہ دھندہ نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ کے پاس میں دو اپچان ہیں ایک اپسن تو یہ ہے کہ آپ ڈنڈہ لے کے ان کو سمجھاؤ پر ڈنڈہ آپ اٹھاؤ گے نہیں کیونکہ تو کم سے کم ایسے لوگوں کو پیسہ بند کر دو ان کی بات ماننی بند کر دو ان کے ویڈیو دیکھنے بند کر دو ان کے فوٹو اگر لحاظ کے اوپر آتے ہیں تو اس پر شرمناک سیم سیم لکھنا شروع کر دو سرم سرم لکھنا شروع کر دو ان کے اوپر لکھنا شروع کر دو کہ یہ لحاظ کا بیپار بند کرو ارے بیپاریو کم سے کم اپنے سماج کی لحاظتوں چھوڑ دو تب تو ایک ہو جاؤ اگر تب بھی ایک نہیں ہوتے ہو تو اس کو دھندے کو بند کر دو یہ بات اگر آپ نہیں کہوگے تو نمبر سب کا آئے گا باہر سے بھی آئے گا اور اندر سے بھی آئے گا اور کوئی بچانے والا آئے گا نہیں ہم کو خود ہی بچنا پڑے گا اس لیے اس جاگتا کو لے کے آؤ ہم بولتے ہیں سمر سنگ بار بار بولتا جب بھی کوئی لحاظ گرتی ہم ہی نہیں کو کہتے ہیں ارے پھر لحاظ تم نے گروہ دی کیونکہ تم اگر اکھٹے ہو کے جاتے لحاظ نہیں گرتی ہم اس بات کے لیے سب سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں کہ یہ پتانہ ہوں گی نہیں یہ پتانہ پہلے کبھی تھی نہیں اسوک کے سمیہ کا اتھیاز اٹھا لیجئے بدھ کے سمیہ کا اتھیاز اٹھا لیجئے ابھی چار سو سال پہلے تک کا اتھیاز اٹھا لیجئے اتھیاز کے اندر ایک بھی کہیں ایسا جکر نہیں ہے کہ سمر کی کہیں لحاظ کری ہو یا اس کی بیٹی کی جت رٹی ہو یا اس کی موچھے کٹی ہو بڑی بڑی لمبی لمبی موچھے رکھی ہیں یا اس کو پہنے کے لیے روک دیا ہو یا پانی ہم تو خود اتنے بڑے شاسک رہے ہیں اتنے بڑے راجہ رہے ہیں ہم تو سرکشہ پورے دیش کے مالک رہے ہیں کون ہم کو پتانہ دے گا کون نہیں دے گا پر ہمارا سنگ ٹوٹا ہمارے لوگ الگ الگ ہوگے اس لیے پٹتے ہیں اس لیے مڑتے ہیں اس چھوٹی سی بات کو سمجھانے کے لیے ہم بار بار بولتے ہیں پر ایک آدمی بولے دو آدمی بولے سو آدمی بولے بات نہیں بنتی سارے بولتے ہیں تب بات بنتی ہے اس لیے سب کو بولنا چاہیے اگر سچ میں اس کو روکنا چاہتے ہیں ہر چینل پر بولنا چاہیے ہر ویٹی کو فیس بک پر بولنا چاہیے ہر فون پر بولنا چاہیے اور نہیں تو کم سکم اتنا تو کہیں کہ بچوں کی لاسے گرنا بند ہو سکتی ہیں اگر یہ نیتا دکھ میں اکھٹے ہو کے بھی ایک ساتھ جائیں دکھ میں اکھٹے ہو کے ایک ساتھ جانے میں بھی موت آتی ہے اتنا اہنکار بڑھا پڑھا ہے اتنا اہم بڑھا پڑھا ہے کون بچائے گا ہم کو کون کرے گا اس لیے جب تک آپ شانت رہو گے چپ رہو گے یہ لاسے گرتی رہیں گی یہ لاسے ان لوگوں کی ہمت نہیں ہیں جو ہمارے بچوں کو چھولیں ان وہ لوگ کتنے ڈرپو گЕТ نے کائر ہیں کہ وہ اٹھنی سکتے یہ ہمارا interact ہے یہ مارے اس سمیہ کا اتھیاس ہے ہمارے بچوں کی لاسے نہیں گرتی تھی کوئی کہتا ہے کہ یہ پیتاکfunction ہماری ہوتی ہے جھوٹ بولتا ہے اس میں ہم تو راجtur صرف راجر رہی ہیں ہم اپنے سنگ میں ہے meanwhile جندمدال لوگوں بلایا ہیں ہم نے تو لوگوں کا رکھن کیا ہے رکھا کیا ہے ہم تو اتنے بڑے جاگروپ سپاہی اور اتنے سلاکہ رہے ہیں ابھی ہمیں یہاں تندر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہم سپاہی تھے ہم راجہ تھے اور یہ کتاب بولتی ہے جو میکرستانی کی کتاب ہے جو بیدیسی بندہ ہے اس کی کتاب بولتی ہے دیسی بندے کی کتاب بھی نہیں تو ایسے لوگوں کو پرطاڑت ہوتے ہیں تو اس کا کارن ہے کہ ان کا سنگ ٹھوٹا ہے تو سنگ بھی جوڑنا ہے اور یہ نیتا ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو حریص کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے کہ تمہاری اس نیتا گری سے ہمارے بچوں پر مر رہے ہیں لاسے مر رہی ہیں کم سے کم ان کو بکس دو ان کی لاسوں کو بکس دو اور اکھٹے ہو جاؤ اگر سچ میں ان کے احتیسی ہو بعد میں آنسو بہانے والے مگرمچ ہوتے ہیں اور جو پہلے کام کرتے ہیں وہ سچ میں بہت اچھے سماج کے سپاہی ہوتے ہیں اس لیے سچا سپاہی بنی ہے اور پہلے اکھٹے ہو جائیے یہ دعویٰ ہے کہ اگر آج اکھٹے ہو جاتے ہیں تو کل سے آپ کی ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ جواب سب لوگوں کو تیار رکھنا چاہیے اور وہ جو لوگ جو بھی بات کرے ان کو کہنا چاہیے اس کو لکھنا چاہیے لکھ لکھ کے کہنا چاہیے کہ اگر آپ اکھٹے ہو جاتے تو میرا بچہ نہیں مرتا اگر آپ اکھٹے ہو جاتے تو یہ جو میرے بچے کو پانی کا گلاس ہے اس کی ہمت نہیں ہوتی اگر آپ اکھٹے ہو جاتے تو میری بچے کے ساتھ بلاکتا نہیں ہوتا یہ بات آپ کو سوچنی پڑے گی لکھنی پڑے گی بولنی پڑے گی کہنی پڑے گی مرنے کے بعد یہ جو ڈائلگ باجی ہے مرنے کے بعد جو فوٹو باجی ہے وہ اور زیادہ نقصان کرتے ہیں اس سے ہمارا بھلا ہونے کی بجائے اور زیادہ برا ہو رہا ہے اس کو سمجھئے اس کو بتائیے سنگھنگ نمامی دھنیباد جے بھیم نمو بدھائے آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ س آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہندل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بچلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف ا اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواد سنگم سرنم گچھا می سند موسیقی 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 تاتیم پی سندھوں شروع بچھامی تاتیم پی سندھوں سندھوں پرشامی سادھوں سادھوں سادھوں